اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایترین والا ہے تو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدن علماء اے میرے رب میرے علم اصافہ پر آپ جب بھی پڑھنے لگیں یا سکول جائیں تو سوچیں آپ ایک کل کے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بزنس مین ہیں کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے تو پیارے بچو، بڑے لوگوں والی اچھی عادتیں آپ نے اندر ڈالے ایک بیج بویا جاتا ہے، پھر اس میں چھوٹا سا پودا نکلتا ہے پھر اس کی پربرش کی جاتی ہے، وہ درخت بن جاتا ہے اور اس کا پھل نکلتا ہے، اسی طرح آج جو اچھی عادات کے بیج آپ بوئیں گے وہ کل آپ کے ساتھ بڑے درخت کی طرح بن جائیں گے مثلاً، محنت کی عادت ڈالنا، سچ بولنا، صفائی کا خیال رکھنا دوسروں کا خیال رکھنا، احترام کرنا، برداشت پیدا کرنا تو ہم سویرے اٹھنا نظم کے مشکی سوالات کر رہے ہیں کہ ہم آواز الفاظ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اردو شائری میں کافیہ سے مراد شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں جیسے تات، کنات، شجاعت، عبادت، سلامت آپ دیکھیں کہ ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں ساری تے پہ ختم ہوتی ہیں اسی طرح آباد، برباد، سجاد، فریاد، آزاد، یاد تو یہ ہم آواز الفاظ اسطلاح میں کافیہ بھی کہلاتے ہیں ہم نے نرم تلے دم کھاتا آگے کے ہم آواز الفاظ بنانے ہیں تو جیسے نرم، گرم اور بھرم نرم جیسے آپ نے کسی بچے کی سکین کو ہاتھ لگائیں تو وہ آپ کو بہت نرم ہوتی ہے تو نرم، گرم اور بھرم گرم کا مطلب ہوتا ہے گرمی جیسے گرمیوں کے موسم میں دھوپ آتی ہے تو پسینیں چھوٹتے ہیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے گرم دن ہوتا ہے اسی طرح بھرم ہم کہتے ہیں اعتبار اس نے اس کا بھرم رکھ لیا تلے، بھلے، گلے، تلے، پاؤں، تلے ریشم جیسی گھاس ہے تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہم کہتے ہیں وہ بھلا آدمی ہیں یا بھلے شریف لوگ ہیں پھر گلے پڑھنا اگر کوئی بلا وجہ کسی سے لڑائی شروع کرتے تو ہم کہتے ہیں وہ بلا وجہ گلے پڑھ گئی اور دم خم جم دم خم کہتے ہیں قوت بازو کو اس میں بڑا دم خم ہے کہ وہ سارا دن ورزش کرتا ہے، وزن اٹھاتا ہے کھلے دو بچے جم کر کھلے یعنی کافی دیر کھلے پھر ہے کھاتا بھاتا چھاتا کھاتا کھانا کھانے کو کہتے ہیں بھاتا کوئی چیز بہت خوبصورت آنکھوں کو لگے تو ہم دل کو اچھی لگے تو ہم کہتے ہیں دل بھاتا جیسے یہ خوبصورت پھول ہیں اوپر پرندے چہچا رہے ہیں جو چیز پھیل جائے چھتری ہے جیسے اس کو چھاتا بھی کہتے ہیں آگے گاتے سجاتے آپ دیکھیں کہ اس کے آگے آگے ایک گاجر چل رہی ہے تو آگے گانا گانا جیسے پرندے گانا گاتے ہیں اللہ کی حمد کے گیت گاتے ہیں اور سجاتے جیسے کوئی پارٹی ہو تو آپ اپنا گھر سجاتے ہیں ہم آفاظ الفاظ بنائیں نرم کوئی چیز بہت ہی جیسے آپ نے کبھی بچے کو جو ہے وہ اس کی جلد کو ہاتھ لگائیں تو بہت نرم ہوتی ہے روئی کی طرح نرم گرم بھرم تلے بھلے گلے دم خم جم کھاتا بھاتا چھاتا اور آگے گاتے سجاتے بچوں آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تردوے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارا رب کون ہے کیسا ہے ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیج ہے آج سے کم از کم تین آیات روز کی قرآن مجید کی تردوے کے ساتھ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی مسنون دعائیں یاد کریں امید ہے آپ کو سکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سکرائب کریں